روزہ نواقیات اور اردو موٹیوشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں شکریہ نوجوان محمد بنی مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے معمولی سی تلہی کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کی ایک کزن کا قتل ہوا ان کو جیل ہو گئی جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا شرعی طور پر مقتول کے ورسہ کے پاس دیت لینے یا پی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی تھا محمد بنی مرسل کے قبیل الرزق کے بچوں اور بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیل السنیچ کے سامنے ماپی کی درخواست رکھی جائے وہ چاہے تو دیت لے لے یا وہ چاہے تو ماپ کر دے یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ فور عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا تھا محمد بنی مرسل کے قبیلے کے چوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے مقتول کے ورسہ کو بلایا گیا ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں نے جوانوں نے اور بچوں نے اپنے اقالے چھادرے لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورسہ کے قدموں میں رکھی عزت سمجھے جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کے چوکٹ میں رکھ دیے اپنی چھادروں سے گھٹنوں کو بان کر زمین پر لیڑ گئیں اپنے سروں پر مٹھی ڈالا شائروں نے ماپی پر قصیدے پڑھیں قاتل کے ننے بچوں نے یوں ماپی کی استدعا کی کہ جگر کھڑ جائے اور جتنے چاہے دیت کی پیشکش گی گئی پورا سعودی عرب بول پڑا کہ ماپ کیا جانا چاہیے شریعت نے دیت اور ماپی کا اپشن بھی تو رکا ہے لیکن مقتول کے ورسہ نے نہ تو ماف کیا اور نہ دیت لینے پر راضی ہو گئی چنانچہ تین دن پہلے بیس ستمبر کو نوجوان محمد بنی مرسل مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی یہ پہلا قاتل تھا جس کے لئے پورے ملک میں مغفرت کی دعائی ہو رہی ہے لوگ ہم دردی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دوسرے طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ کے باوجود نافذ ہو گیا مجھے کتنا 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 مجھے موسیقی